اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے جن سٹوڈنٹ نے پنجاب یونیورسٹی کے اینٹی ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے کافی سٹوڈنٹ پریشان تھے کہ ان کی رول نمبر سلیپ نہیں آئی یا کیسے جنریٹ کرنی ہے ان کا ٹیسٹر انٹر کون سا ہوگا کس ڈیٹ کو ان کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا تو یہ تمام اپ ڈیٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو جو رول نمبر سلیپ کا پروسس ہے وہ آپ کا اپلائی کرنے کے ساتھ اٹیج ہے تو اگر آپ نے صحیح طریقے سے اپلائی کیا ہے تو تب ہی آپ کی رول نمبر سلیپ ہے جنریٹ ہو سکتی ہے اپلائی کرنے کا پروسس یہ تھا کہ آپ نے آن لائن اپنا سمیٹ کروانا تھا اپنی تمام انفرمیشن اس میں پھٹ کرنی تھی پھر اس کے بعد اپنا میٹرک کا ریزلٹ انٹر کا ریزلٹ انٹر پارٹ ون کا اگر آپ نے ریپیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے یا امپروومنٹ کے اگزیم دی ہوئے تو پھر آپ سیکنڈ یئر کے اگزیم کے جو ریزلٹ تھا اس کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا تھا پھر آپ کے پاس ایک دو ٹو تھاؤزنڈ کا چلان آنا تھا ایس بی ایل بینک کا اگر وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ایس بی ایل کے بینک میں کسی بھی برانچ میں آپ نے سمیٹ کروایا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ اسے ویب سائٹ پہ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنا تھا اس کے بعد نیکس پروسس یہ تھا کہ آپ کی جو اپلیکیشن فارم تھی وہ جنریٹ ہو جانی تھی اور وہی آپ نے وہ اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لینی تھی وہی یہاں تک آپ کی رول نمبر سلپ کنسیڈر کی جائے گی اگر آپ کی رول نمبر سلپ نہیں آتی تو اسی کی بیس پہ آپ اپلیکیشن فارم جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا اسی کی بیس پہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں تو اگر آپ ابھی تک وہ اپنی اپلیکیشن فارم جنریٹ نہیں کی یا ڈاؤنلوڈ نہیں کی تو وہ اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں اب آتی ہے اپلیکیشن وہ رول نمبر سلپ کی بات جو رول نمبر سلپ ہے یہ پنجاب یونیورسٹی نے اپنے جو انٹری ٹیسٹن کا کنڈکٹ کیا جائے گا اس سے ون ویک پہلے یا تھری ٹو فور ڈیز پہلے یہ اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں گے ابھی تک انہوں نے رول نمبر سلپ اپ ڈیٹ نہیں کی جیسے ہی وہ اپ ڈیٹ کریں گے میں آپ کو بتا جوں گا اگر آپ مہارے ویٹس ایپ چینل پہ ایڈ ہیں تو آپ کو وہاں پہ اپ ڈیٹ مل جائے گی اگر نہیں ایڈ تو آپ ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوگا ویٹس ایپ چینل کا وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں اب وہ ڈاؤنلوڈ اپنے ویب سائٹ سے کرنی ہوگی اس میں آپ اپنا سین ایسی پوٹ کریں گے اور اپنی رول نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ ٹیسٹ سے ون ویک پہلے آئے گی جو ٹیسٹ آپ کا وہ نو جون کو کنڈکٹ کیا جائے گا یہ جو آپ نے اپنا سینٹر سلیکٹ کیا ہے فار اگزمپل آپ لہور سے بلونگ کرتے ہیں تو اگر آپ نے لاہور سلیکٹ کیا تو اگر آپ کا پنجابی یونیورسٹی کی اندر ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا اگر آپ نے کسی اور دیٹی سے اپنا سینٹر سلیکٹ کیا تو ادھر جو عدد بنے ہیں وہ آپ کی رول نمبر سلپ پر منچن ہوگا کہ آپ اس سینٹر میں جا کے ниہا اپ کے ٹیسٹ کی ٹائیمنگ ہے اپ ہی سینٹر آپ کے ٹیسٹ پر مینچن ہوگا کیا پپر کی ٹائمنگ ہے کونسا آپ کا سینٹر ہے تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے اپنی اپلیکیشن فارم تک صحیح فارم سممیٹ کروایا اپلیکیشن فارم جنریٹ کر لی ہے تو وہ آپ ایزی ہو سکتے ہیں آپ کو پریشانی کی کوئی بات نہیں اگر آپ کا کسی فارم اپلائی کرتے وقت کوئی اس میں مسٹیک ہوگی ہے کوئی غلطی ہوگی ہے تو وہ آپ پنجاب یونیورسٹی جا کے اپنا کریکشن ٹھیک کروا سکتے ہیں جو دوسرے سٹوڈنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی اگر جاننے والا لاہور میں رہتا ہے یا پنجاب یونیورسٹی میں کوئی سٹوڈنٹ ان کا دوست وغیرہ پڑھتا ہے تو وہ ان سے بزریاں ان سے ابھی کریک کروا سکتے ہیں تو یہ تھی اپڈیٹ آپ کی اپلائی کرنے کے بعد کے پروسس انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے کہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی کے ٹیسٹ کی کیسے پریپریشن کرنی ہے اگر آپ نے ہمارا آن لائن پریپریشن سیشن جوائن کرنا ہے تو وہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آج سے ہماری کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے تو آپ کو جو تمام اپڈیٹ فرام کی جائے گی نوٹس پروائیڈ کیے جائیں گے موک ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جائیں گے تو اس سے آپ کی ایک اچھی پریپریشن ہو جائیں گے کیونکہ انٹری ٹیسٹ جو پنجاب یونیورسٹی کا انٹری ٹیسٹ ہے وہ آپ کے جو میریٹ لسٹ ہے اس میں ایک اچھا کردار ادا کرتا ہے ٹوینٹی فائی پرسنٹ ویٹ ہے جس میں آپ کے میریٹ کلکولیٹ کیے جائیں گے تو آپ اسے اچھے طریقے سے پریپیر کریں مزید آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ ہمارا ویٹس ایپ چینل بھی جوائن کر لیجئے گا انشاءاللہ فردر اپ ڈیٹ وہاں پہ آپ کو ملتی رہے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ